السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کر لیتے ہیں تو دیپ ریدنگ سٹارٹ کرتے ہیں سٹریٹ بیٹھنے بہلکل اور اکسیجن انہیل کریں گے کاربن ڈائی آکسائیڈ ایکزہیل کریں گے ٹھیک ہے اگر بچے اور بڑے انہیں تھوڑے چکر آ سکتے ہیں اپی لیپسی کے اگر کوئی پیشنٹ ہے تو مسل پل ہو سکتے ہیں دھیان رکھے گا اور ایک دفعہ کرنے چاہے اور کوشش کریں کہ جو پرانے ہیں تو وہ سوڑ دوپیر شام کریں اور جو نہیں ہیں وہ اس دعا دی ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا جی ٹیگنگ تو ہو گئی الحمدللہ اب یہ ہے اچھا الحمدللہ شکر ہے کمنٹس آ رہے ہیں آج کمنٹس نہیں آ رہے تھے دنوں سے اور پتہ نہیں چلتا پھر کون جو ہے کوئی پیشنا چاہ رہے ہے کیا الحمدللہ رب العالمین تو چلے جی شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لی امری تو ہمارا آج کا درس ہے درس رابع الحروف المتحرکہ الحرکیت فتحہ کسرہ دمہ انشاءاللہ آج نئے لیٹرز لیں گے اور آج کے ہمارے جو لیٹرز ہیں وہ انشاءاللہ اقس اللسان تو ہم نے پڑھ لیا تھا لاس ٹائم آج وسط اللسان جو ہے زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ لیٹرز پڑھیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا مخرج آم جو ہمارا ہے الفم جس میں الحلق العلات ہے اللسان الاسنان اسنان اور ہمارے پاس آتا ہے الشفتان ٹھیک ہے اسنان اور پھر الشفتان تو آج ہم وسط اللسان اللسان کا جو زبان کا درمیانی حصہ اس کے لیٹرز پڑھیں گے جیم شین انڈیا ٹھیک ہے اس کی مشق کریں گے اور انشاءاللہ ہم تھوڑ تھوڑی میں عربی ٹرمز یوز کر لوں آپ لو کے ساتھ ذر اجازت ہو تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی عادت ہو جائے ٹھیک ہے مکمل عربی تو نہیں کروں گے تھوڑی تھوڑی کروں گے تاکہ آدھی ہو جائیں آپ لوگ تو چلیں شروع کرتے ہیں اچھا میں ہاں ایک تھوڑی سی اکسپلنیشن دینا چاہ رہا ہوں جیسے میں نے آپ لوگ کہا ہے کہ جو حرکات ہوتی ہیں ان کے اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی یہ ہمیں حروف کی ڈیریکشنز کے بارے میں بتاتی ہیں کہ آواز اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے گول ہو رہی ہے تو فتحہ جو ہے ٹھیک ہے یہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آواز ایک کاؤنٹ کے لیے ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے اس میں جبڑا کھلتا ہے اور زبان ہماری ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتی ہے کسرہ کے لیے ہمارا لور جو ہے وہ نیچے ڈراؤپ ہوتا ہے اور زبان کا جو درمیانی حصہ جسے وسط اللیسان کہتے ہیں وہ تھوڑا ریز ہوتا ہے یعنی یہ پوزیشن ہوتی ہے اسے سلانٹ کر کے ٹھیک ہے ایک منٹ میں اگر آپ کو بتا سکوں تھوڑا ڈوا کر لیتی ہوں تاکہ کیونکہ یہ کافی ہم ایمپورٹنٹ ہمارا یہ لیسن ہے یہ سمجھ لیے لور جا ہے یہ اپر جا ہے اور یہ ہماری جو زبان ہے نا تو دمہ کے لیے کچھ اس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ پوزیشن ہوتی ہے زبان کے اور یہاں سے جوڑے بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہونٹ ہمارے گول ہوں گے مکمل ٹھیک ہے اس کے میں پکچر لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو دکھا چکی ہوں اور ہونٹ مکمل فارور پش کریں گے فرنٹ میں گولائی کے ساتھ تک کمپلیٹ رولنگ ہمیں ملے ٹھیک ہے نا اچھا جو بات ضروری بتانا چاہ رہی تھی میں لوگوں کو جس طرح میں پڑھا رہی تھی فتحہ اور کسوا دمہ میں نے دیکھا کہ لوگوں سے جھٹکہ دینا شروع کر دیا تھا تو میں نے اب وہ جو سٹائل ہے پڑھنے کا اس طرح میں نے تھوڑا سا اس کو ایوائٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے جھٹکے خطہ مجھے ونہا ہم بجائے اچھا پڑھنے کے ہم قرآن میں تجویز میں ہم غلطی ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں پڑھاتی تھی تو اس میں لوگ کیا کر رہے تھے جھٹکہ دے رہے تھے تو وہ تو نہیں تھا نا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پڑھنا ہے یہ دیکھے گا ہاتھ انگلی کو میری ایک انگلی کھولنی ہے ایک کاؤنٹ کے لیے ہمزہ فتحہ ہمزہ کسرہ شہدت کی کھولے ہمزہ کسرہ ای ہمزہ دمی او اے اخصر حلق سے آواز نکلے گی ٹھیک ہے ہماری جاوف سے نہیں نکلے گی ٹھیک ہے اے ای او اچھا احمد کیا ہوتا ہے وہ اگر ہم پڑھیں گے اے ہمزہ فتحہ الف صغیرہ یا الف ساکن اے یا الف سکون اے وہ یہ ہوتا ہے اس میں دونگ جا کھلتی ہے غور سے دیکھیں گے ٹھیک ہے حمزہ فتح علف صغیرہ وہ یہ ہوتی ہے دونگ لیا کھلتی ہے پھر حمزہ کسرہ یا صغیرہ حمزہ دمہ واؤ صغیرہ ٹھیک ہے وہ مد ہے اور اس کو جب ہاف کرتے ہیں تو ہمارے پاس زبر آتی ہے علف مدہ کو جب ہاف کرتے ہیں تو ہمارے پاس فتحہ آتی ہے اور جب یا صغیرہ کو ہاف کرتے ہیں ہمارے پاس کسرہ آتی ہے جب واؤ صغیرہ کو ہم ایک کاؤنٹ پڑتے ہیں تو میں پر دمہ آتے ہیں تو چلیں ہم اس طرح پڑھیں گے باقاعدہ انگلی کھول کے پریکٹس کریں گے اے ای او کوئی جھٹکہ نہیں ہے کوئی کرسپ نہیں پڑھیں اے ہی ہو اے ہی ہو اے اے ای او ہر مخرج پہ جائیں گے وہاں سے لیٹر کو اپنے مولڈ میں سے آپ لوگ انہیں نکالنے ہیں موٹائی قائم رکھیں گے ایوزیولی ہوتا ہے کہ جب خو کو موٹا پڑتے ہیں لیکن خو کو موٹا نہیں پڑتے ہیں تو اس کو بھی زبان کی جور پر اٹھانی ہیں قو قی قو قو نہیں پڑھیں گے قو پڑھیں گے اسے دیکھیں گے قو اچھا اپ جیم فتحا جا جیم کس را جیم دم مجو جا جی جو شیم فتحا شا شیم کس را شیم دم مجو شا شی شو یا فتحا یا یا کس را ہی یا دم مجو یا یی یو ٹھیک ہے انگلی کے ساتھ پیکٹس کیجئے گا کائنڈی لمبہ نہیں کرنا میں نے لمبہ بتا دیا آپ کو کس طرح کرنے دو انگلیاں کھولنی ہیں ٹھیک ہے جا جی جو شا شی شو یا یی یو ٹھیک ہے اور سٹریس نہیں دینا کسی لیٹر پہ اسے ہم نے ڈبل لیٹر نہیں بنانا ٹھیک ہے اب آج آتے ریویجن کی طرف انشاء ہوا اچھا نظر تو آ رہے نا آپ لوگوں کو بس مجھے جب سے آپ لوگوں کو بعد میں مجھے میسیجز میں دیکھے تو مجھے پریشانی ہوئی کہ کتنی پریشانی ہوئی آپ لوگ نے کہا کہ نظر نہیں آ رہا ٹیڑا ہے سیدھا کر دیں تو کانشیس ہوگئے میں تب سے ٹھیک ہے آ رہے نا آپ لوگوں کو سٹریٹ بھی ہے الحمدللہ مجھے اسی طرح لگ رہے کہ نظر آ رہے آپ لوگوں کو اچھا الدرس الاول الحروف الحجائیت المفرودہ الیف بے یاد رکھے گا یہ نام پڑھنے میں اس کے ٹھیک ہے بے جو میں حجی آپ لوگوں کو سکتے ہیں نام ہیں یہ اس کے ٹھیک ہے بے تے سجیم حا خو دال زال رو ان ار ان ار ان ار رو ارو 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 رو زا سین شین سوڈ ضوڈ غو غو عین غوین ف قوف کیف لیفا فا بہت واضح ہونے چاہے ہیں کا حمس واضح ہونے چاہے ہیں جو اس کے نام کے اندر اٹھی لیم میم نون مو و ها ہمزہ ها 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 ٹھیک ہے نظر آرنا کٹونی نو ٹھیک ہے الحروف الهجائیہ المركبه الدرس الثانی الدرس الثانی الحروف الهجائیہ المركبه تصورها ٹھیک ہے نظر 누�prising او الدرس الثانی سین سین لام آلیف با لام با كاف 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 با كاف تا كاف آلیف كاف لام با كاف تا تا كاف سا با تا سا نون یا با آلیف نون آلیف تا آلیف یا آلیف سا آلیف با سین یا سین نون نون صد تا ضد سا قو تا جیم تا نون نون خو یا حا با جیم یا میم با میم نون نون میم تا میم سا میم با جیم با جیم یا جیم نون یا تا جیم سا یا نون نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا سا نون با سا نون جیم حا خو حا سا خو با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خو تا تا حا با تا یا ها تا نون حا حا یا ها با مر حا حا خو ازا با ازا ایلیف با حا مین دا دل دل جیم دل خوذل رو ز رو جیم رو خوذل رو تازم سین شین شین لام سین لام موٹے کنارے لگانے یاد رکھے گا وہ زبان کی جڑ بھی ٹھیک ہے پانچ داروں کو کون سے دواحق تواحل نواجد ٹھیک ہے نا ہسنے والے دانت سے جب لیتے ہیں اور پیچھے اقل کی دار تک آتے ہیں ٹھیک ہے دو رائٹ اینڈ لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے دواحق ہسنے والے دانت جب آپ ہستے ہیں تو وہ نوک والے دانت نظر آتے ہیں اس کے ساتھ پھر تین رائٹ سائیڈ پہ اوپر دائیں ترف ہو تین بائیں سائیڈ پہ تواحن کہلاتے ہیں وہ ہوتے اور پھر آخر میں نواجد اقل دار ٹھیک ہے تو وہاں مضبوطی سے آپ نے لگانے اپنے جو زبان کے موٹے کنارے ہیں اس کے مسئولوں کو بھی اور دانتوں کو بھی ٹھیک ہے ضاد الف ضا الف عین غ غین عین جیم غین حا با عین یا غین با عین دل تا غین دل 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 باری کیسے پڑھنے ہیں ایسے موٹا نہیں کریں گے ٹھیک ہے ایک میں تھوڑ سا پانی پھلے دیوں بسم اللہ الرحمن با عین الحمدلی الهلہ اطماغ سقا واسوغه وجعلان لهم اخرجا فا 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 قوث و قوث لام فا و فا 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 کے مخلص پر جائیں گے اسے سٹرچ کریں گے فا و قوث و نون قوث رو یا فا رو 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 ٹھیک ہے گمرش کے انجو تعلو کی سائٹ پہ وہاں جانے ٹھیک ہے یا فا رو یا فا فا یا ها مین نون ها تا مین تا مین نون ها تا مین تا حمزة 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 سین حمزة لام مین نون خوار پڑھتے ہیں اس کو سانس میں تھوٹ رہی ہی تھوڑا ایکشلی تھوڑا ویک فیل کر رہی ہوں میں آج دوبارہ پڑھتے ہیں سین حمزة لام مین نون ٹھیک ہے سانس تو ٹوٹ جائے تو دوبارہ تھوڑا سیسے ڈیپ بریدنگ کر کے تو دوبارہ سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے برخیال ہے میں یہ آج نہیں کر سکوں گی کیونکہ میرا گلہ اس قابل نہیں ہے کہ میں یہ سٹریچ کر سکوں ٹھیک ہے تو یہ اور یہاں پہ ریکارڈڈ آپ لوگ کس پڑھی یہ لازٹ ٹائم کی بھی روی جائیں تو آپ اس پہ سے کائنلی دیکھ کے کر لی جائے گا انشاءاللہ اور میں اب اس پہ ایڈوانس کی طرف آتی ہو اگر مجھے لگا کہ میں یہ کر سکتی ہوں تو میں دوبارہ اس پہ واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو چلیں جی اب آ جاتے ہم اپنا اچھا ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ لوگوں سے کائنلی جو سٹوڈنٹ دیکھیں ہیں میں بڑی مینس سے آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں اللہ کے لیے آپ لوگوں کے لیے لیکن رب العالمین اسے میری پارٹنرشپ ہے ٹھیک ہے اور اسے میں نے پارٹنرشپ کیا کہ جو ان میرے پاس ہے آپ لوگوں تک پہنچ جاؤں گی میں پورا جیسے رب العالمین نے مجھے دیا ہے جتنا بھی تھوڑا بہت جتنا بھی ہے میرے پاس تو میں بہت سارے میں نے یہاں پہ سیشنز کیا الحمدللہ یہاں مجھے موقع ملے میں نے کیا میں نے نورس کافی سارے پڑھے ہیں آپ لوگ انہیں جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں یا نئے سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کے سلتے جا کرتی ہوں ہر دفعہ کہ کائنلی گروپ جوین کریں تاکہ آپ لوگوں کا لنک یہاں پہ کھل سکے اور آپ یہاں سے لیسنز لیں میرے لئے اتنا مشکل ہو جاتا ہے آپ مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں بہت مجھے مجبور کر دیتے ہیں مجھے ہر میسیج میں دیکھتے ہیں میں اگنور نہیں کرتی کسی کا میسیج میں سمجھتے ہوں رب العالمین نے اسے میرے پاس بھیجا ہے تو میرے لئے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میں وہ نوٹس نکالوں اس کو ڈھونڈوں پھر میں آپ تک پہنچاؤں یا میں اس کے بیٹھ کر ریکارڈنگ کروں سیٹرڈے سنڈے جو ہوتا ہے فیملی کا ٹائم ہوتا ہے میرا یویلی سیٹرڈے سنڈے کو بہت زیادہ مجھے فورس کیا جاتا ہے کہ میں ایسا کروں کائنلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ آئیں ادھر اتنے سارے سیشن میں آپ لوگوں کو کہا ہوئے میں نے کہ یہاں پہ میں نے سارا دیا ہوئے آج جس سسٹر نے ریکویسٹ کی ہوئے ان کے ریکویسٹ پہ میں نے ابھی بیٹھ کی میں نے ان کے لئے لکھایا یہ کائنڈی اس کو آپ لے لیں اس کو اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں بہت دفعہ سکھا چکی ہوں بہت دفعہ یا لیکچر بھی پڑھا گیا آپ یہاں سکھائیں یہ لے لے سکرنشوٹ اس کا اور اوروں میں بھی بانٹ دیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ کائنڈی آپ اس کو لے لے سکرنشوٹ ٹھیک ہے آج میں پڑھا رہی ہوں وہ الگاشیہ آیت سیون ایٹ این نائن ہے سکرنشوٹ لے لیں اس کا اب میں نے اس کو ایسے رکھا کہ پورا سکرنشوٹ آ جاتی یہ پیج ون تھا اور یہ پیج ٹو ہے پیج ٹھری سارے نورس بہت ڈیٹیل میں بہت زیادہ میں نے ایم پی ایف ایچرز بلاغرز یہیں پر اسی گروپ میں شور کے فارٹی لیسنز دیکھیں اس میں آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے میں ہر لیسن میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو ہینس بھی دیتی رہتی ہوں ہوں نور میں ایکسپلینیشن بھی کرتی رہتی ہوں اور یہ خاص کر یہ والے لیسنز جو میں کر رہی ہوں اس میں میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو میں دیتی ہوں آپ کینڈلی پلیس ریکویسس ہے آپ لوگوں سے تو پھر اگر میں نہیں کرتے مجھے لگتا ہے اسے میں بہت زیادہ میں جرم کر رہی ہوں مجھے بہت زیادہ اس کے احساس ہوتا ہے لیکن وہ ٹائم میرا جو ہے نا ایسے نکل میں کیا میں آپ لوگ کو ایکسپلین کروں یہاں پہ آپ کے پاس اتنی ساری الحمدللہ ویڈیوز پڑھی نہیں ہے اور بہرہ ہوں سسٹر سمجھ گئی ہوں گی جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے اور یہ سرب کے لیے آپ لوگ کے لیے پروردگار کی بندوں تک پہنچانے کے لیے اسے کا انگی آپ لوگ سکرین شوٹ لے لیں اس کا اچھا جی اب آ جاتے ہیں ہم اپنے لیسن پہ ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگ کے لیے نئے قرآن پاک میں لے کر آئی ہوں وہ کافی میرا قرآنہ ہے تو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کو جو میں لکھ کے آپ کو سکرین شوٹس دیئے ہیں آپ لوگ لیئے ہیں اسی میں سے میں آپ لوگ کو الحمدللہ وہی سب کچھ اس میں میں بتانے والی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت القاشیہ ہے اور اس کو تھوڑا سا میں قریب کرلوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے نا نظر آرہے ہیں آپ لوگوں اچھا آیت نمبر ہمارا لیسن جو ہے آج سکسٹی سیون ہے اور سیون ایٹ نائن ہماری آیاز ہیں ٹھیک ہے سیون ایٹ نائن چلیں پڑھیں میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیالے تھوڑا کٹ رائشہ دیکھو لے میں تھوڑا سا سکرین کرو کرلوں ہاں آپ صحیح اگر آپ لوگ سے ہو سکینا تو آپ لوگ بھی قرآن پاک لے کے بیٹھ جائے گرے ٹھیک ہے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسمینو لا لا يسمینو لا يسمینو ٹھیک ہے لا جو ہے یہ دو کانٹ سے کھینچنگ ہیں لا لا يسمینو اور اس پہ نا یا پہ کمپلیٹ رولن کریں گے ٹھیک ہے میں نے اس میں جو سکرین شورٹس ہیں اس کے اندر میں نے آپ لوگ کے لیے یہ دیکھیں یہاں باقاعدہ میں نے بنایا اگر آپ یہاں غور کریں ٹھیک ہے واو پہ اور جہاں پہ دمہ ہے نا یہاں پہ کمپلیٹ رولنگ ہوگی ٹھیک ہے لا يسمینو ولا ولا يغنی من جوع ٹھیک ہے اور میں رول پہ ابھی آپ لوگ بتاؤں گے ایک دور پڑھ لیتے ہیں وجوہن یوم اذن نعیمہ لسعیہ راضیہ ٹھیک ہے تو یہ میں بھی آپ لوگ بتاؤں گی میں ایک دفعہ اس سے ضرور پڑھتی ہوں قرآن پاک میں سے ایک لاس ٹائم آپ کو پتہ نہیں میں ساتھ کیا ہوا تھا تو اس وجہ ہے لا يسمینو لا يسمینو ولا يغنی من جوع وجوہن آج آپ لوگ کو میں یہ ادغام اناقل سکھاؤں گے یہ کس طرح کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وجوہن کمپلیٹ رولنگ کریں گے جین پہ بھی ٹھیک ہے مدہ اصلی بننے وہاں مدہ بننے تو وجوہن وجوہن ہن یوم اذن نعیمہ لسعیہ راضیہ لسعیہ راضیہ جو میں نے لکھا ہوا ہے نا اب میں اس کو آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہوں اچھا جی اب آپ اگر یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے لا يسمینو پڑھیں میں ساتھ لا يسمینو اچھا جو ہماری کسورہ اسے مجھول نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اس پہ کمپلیٹ رولنگ کریں گے یہ آکے اوپر ٹھیک ہے اور ساکر آپ کو پتہ اپنے سے پہلے متحرک ریلیٹر کے ساتھ ملا کے پڑھ جاتے ہیں تو یوس اور سین پہ سارے خوبی آوازیں ہو جائیں گے اس میں رخاوہ بھی ہوگا یعنی آواز چلے گی اس یوس آواز چلنا اسے کہتے ہیں اور سیٹی کے آواز آپ کو آ رہے گی یہ بھی اس میں ظاہر ہو تو بھاریک بھی ہے یہ بھی پتہ چل رہے ٹھیک ہے لا یوس می نو می 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 ٹھیک ہے میں نہیں بہنگی آپ یوس میں نہیں بہنگی ٹھیک ہے لا یوس می نو 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 اور اسے لمبا نہیں کریں گے جسٹ بن کاؤنٹر دمہ جیسے بھی آپ نے کیا ٹھیک ہے لا یوس می نو ایلہ وا و ایک کمپلیٹ رولوں گی دیکھی یہ خالی علف نظر آ رہے ہیں علف کبیرا علف ممدودہ بھی اسے کہتے ہیں یہ اپنے سے پہلے جو فتحہ ہے نا زبر اس کے آواز کو کھینچتا ہے تو کس پر ہے لام پہ تو لام کی آواز کو دو کاؤن کے لئے جس چھہیتا ہے یہاں بھی ایسا کر رہا ہے اور نی کو اگر آپ دیکھیں اچھا عثمانی مصف میں جو ساکن ہوتا ہے اس کو نہیں شو کرتے جیسے بھی آپ نے قرآن پاک میں دیکھا بھی تھا تو یہاں بھی کیا ہے یا مدہ بن رہا ہے یعنی یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے یہ کسر آ رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو غین ہے اس کی آواز موٹی اس لئے ہے کہ ساکن پہ ایک تو یہ تو موٹا لیٹر اس سے عالا والا یعنی زبان کی جڑ اوپر جا کے نرم تالو سے لگتی ہے اور اس کا مخرج ہے جہاں زبان کی جڑ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے اس کا مخرج وہ حصہ الحلق جو کہ مو کے قریب ہے تو یوغنی 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 یو نہیں بولیں گے اگر کمپلیٹ رولنگ نہیں ہوگی ہافی ہے تو یوغ کی آواز آئے گی یو ہے یہ یوغنی یا مدہ ہوگا ٹھیک ہے مدہ اصلی آواز دو کونٹ کے لئے نیچے جائے گی ٹھیک ہے لورجہ نیچے ڈراپ ہوگا الجوف سے یادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر منج اچھا یہاں پہ ہمارے اخفہ ہو رہے اور جو می میں اس کے می کے آواز ہے نیچے زیر کسر ہے اس کے نیچے رائٹ اوئی جیم کے مخرج پہ جائیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد تو پھر ہم وہاں جو 15 لیٹرز رہے جاتے ہوں تو اس میں اخفہ ہوتا ہے تو یہ حرف اخفہ ہے اور یہاں مدہ آرد بنائیں گے اگر میں اس کے مقدار یہاں سے اس جازب بسم اللہ سے ہوگی میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا اگر میں کہتے ہوں تو جب میں یہاں پہ وقف کروں گی تو جتنا اس کو کھینچا اتنا اس کو کھینچا ٹھیک ہے سمجھ میں آئے اچھا چلائیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے عائن ساکن ہے اور اسے بڑا سوفٹلی ریلیس کریں گے اور اس کے آواز جو ہے کہاں تک جائیں گے وسط اللسان تک اس میں توسط ہے نا تو جب زبان کا درمیانی اس سے عائن کی آواز جو ہے ساکن ہونے پر وہاں تک جاتی ہے ٹھیک ہے موٹھا نہیں کریں گے زبان کی جڑنیں اٹھیں گے موٹھا نہیں کریں گے موٹھا نہیں کریں گے کیا ہوتا ہے جب بھی نون ساکن یا تنین کے بعد ہمارے پاس حروف یرملون میں سے واو این یا آئے گا وہاں پہ ہم ادغام کریں گے لیکن وہ بھی کون سا ادغام ناکس کے سے کہتے ہیں ادھورہ یا نقص کے ساتھ یعنی بلغنہ کا مطلب ہے غننے کرتے ہوئے اور ادھورہ اور ناکس کا کیا مطلب ہے ادھورہ یا نقص کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں نے کیا بتایا ہے کہ جب یرملون میں سے واو یا آئے گا تو وہاں پہ ہم یہ کریں گے ٹھیک ہے اور تلاوت کرتے ہیں ہم کیا کریں گے نون یا جو تنوین کے بعد ہمارے پاس واو آ رہا ہے تو ہم اس نون کی آواز کو یہ جو دو حروف ہیں واو اور یا تو اس میں ادھورے طریقے سے ملائیں گے کہ حرف واو اور یا کے مخرج پہ ہم جمعوں کے ساتھ جائیں گے اور آواز کو تھوڑا موز کے ذریعے سے اور زیادہ پھر ہم خیشیوم خیشیوم کہا یہ جو ناک کا بانس ہے اس کے پیچھے ہڈی ہوتی نا ٹرائنگل سی وہاں پہ گننے کی ایکچولی آواز پروڈیوس ہوتی ہے جو ہمیں یہاں بانسے میں سنائی دیتی ہے اور وہ پھر ہم یہاں سے باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کیا کریں گے حرف ادغام جو ہے اس پر رکھ کر گننہ کریں گے اور پھر ملانے کے بعد جو ہے واو اور یا کو ہم جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے ایک دفعہ ادا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہم نے جو اس میں مشدد ہوتا ہے نا ایک مل جائے پہلے یہ مل جائے واو اور یا جو ہے یہ مشدد ہوتا ہے تو مشدد کا پہلا جو ہے جی ہاں یہ مل گیا مجھے پورا میں نے آپ لوگوں کے لکھا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اتغام کرنا آجائے بہت ساں لوگوں کو اتغام کرنا نہیں آتا وہ بھی ناقص اتغام یہ دیکھیں اچھا آپ دیکھیں وجوہن جب وہ اسے کھولتے ہیں تھوڑا میں اسے اور وہ کھولوں اچھا یہ دیکھیں وجوہن ہے آپ نے دیکھا نہیں وجوہن یوم اذین نا عیمہ اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہر غنم مشدد ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یار ہے تو یہاں پر اکمل گریٹ کا غنم ہوگا دونوں کے اندر ہر غنم مشدد میں بھی یعنی دو سے دھائی تین تک چلا جائے گا اور یہ بھی اور آواز سے ہم شو کریں ادغام ناقص میں بھی دیکھیں اس کو ادا کرنے کا طریقہ دیکھیں پہلے پہلے ہم کہیں گے وجوہو ٹھیک ہے جیسے اگر آپ دیکھیں وجوہو ٹھیک ہے صرف وجوہو کو آپ دیکھیں وجوہو ٹھیک ہے وجوہو اور دوسرا جو ہمارے پاس اس کی جو پیش ہے دمہ ہے وہ نون کی ہے نون ساکن کے تو جب اسے ہم پڑھتے ہیں وجوہن 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 اب ہمارے پاس آگے کیا آ رہے واو آ رہے نون ساکن تھا واو جو ہے متحرک تھا تو ساکن کا متحرک اندر ہمیشہ ادغام ہوتا ہے تو یہاں جب ادغام ہوگا تو ہم اس والے نون پہ گھننا کریں گے کیسے کریں گے وجوہوئن پڑھیں وجوہوئن پڑھیں شاہبش وجوہوئن ٹھیک ہے یہ رہا وجوہوئن اس والے یہاں پہ ٹھیک ہے وجوہوئن وجوہوئن دو یا ہے نا پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے تو کیسے پڑھیں گے وجوہوئن یاو ٹھیک ہے ہوئن یاو اس پہ ہم نے گھننا کیا اس والے ساکن پہ وجوہوئن یاو وجوہوئن یاو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس واولین ہے پھر اس کو امدہ کریں گے ٹھیک ہے اور واولین میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو زبر ہے اس کی آواز ایک کاؤنٹ کے لئے اوپر جائے گی جس لیٹر کے اوپر ہوتا ہے پھر نرمی سے وہاں کے ساتھ ہمیں سے ملاتے ہیں یاو یاو لکھناو یاو ٹھیک ہے تو چلے اب اس کو ہم ادا کرتے ہیں انشاءاللہ اسے پیجز ہیں نا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں میں نے مکس کر دیئے لیکن ہم آرے واپس اپنے سبق کے اوپر جو ہم نے لکھا ہوا ہے یہ رہا آجائے جناب چلے پڑھیں بوجو ہوئیں چھیک ہے آیا سمجھ میں آپ لوگوں اب ادغام میں کوئی وہ تو نہیں ہوگی غلطی ٹھیک ہے بوجو بو کمپلیٹ رولنگ کمپلیٹ رولنگ کمپلیٹ رولنگ ہاں کے اوپر کمپلیٹ رولنگ آپ دیکھیں رولنگ ہے اور اکمل گریٹ کا کھونے میں نے سب لکھا ہے جب آپ لوگ اس کا سکرین شوٹ لیں گے تو آپ لوگ کو کوئی پریشانی نہ ہو وجوہ یومئذن یوم 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 یومئذن ذیذی یومئذن ناعمه ناعمه وجوہ یومئذن ناعمه لسعیها رضیه ٹھیک ہے اور روانی میں جو ہے یہاں رول بن رہے ادغام تا بلا غنہ بغیر غنہ لیکن ہم کیونکہ وقف کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے عین ساکن کیا تھا یاتہ مربوطہ ہاں ساکن میں بدل جائے گی ٹھیک ہے میم کا آواز جو ایک کاؤنٹ کے لئے اوپر جائے گی اور جبڑہ کھولے گا اور جو اقص الحل کا یہ جو ہے یہاں سے ہم زیادہ ہو رہے تو آواز ایک آنٹ کے لئے نیچے جائے گی اور زیل کو جب ہم کھولتے ہیں تو زن آتا ہے تو ایک نون ساکن ہوتا ہے دوسرا نون متحرک کے ساتھ یہ صرف نون الف نا تھا ٹھیک ہے اور یہاں زن کا نون ساکن تھا تو اس میں اس کا ادغام ہو گیا جس کی وجہ سے یہ حرف غنہ مشدد نون ہمیں ملا ٹھیک ہے تو اسے کیسے پڑھیں گے اور عائن کے آواز نیچے جائے گی میم کے اوپر جائے گی اور اس کو ساکن کر دیں گے تاہے مربوطہ کھوٹو گئی وجوہ ہن یوم ایدن ناعیمہ ٹھیک ہے لیسا آئی ہا لیسا 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 ٹھیک ہے لیسا 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 نہیں بولیں لیسا آئی ہا لیسا آئی ہا رو لیسا آئی ہا رو گئی 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 نہیں کریں گی ٹھیک ہے اچھا اب یہ سین سین پہ سارے خوبیاں واضح ہو جائیں گی کیونکہ اس میں توسط ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جہر ہے ٹھیک ہے وہ واضح ہوگا اور استفال ہے یعنی باریک لیٹر ہے وہ اور پھر ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ توسط جو ہے شو کرنا بے انتہا ضروری ہے ٹھیک ہے باریک لیٹر ہے لیسا آئی لیسا آئی ہا لیسا آئی توسط کا مطلب ہے نہ آواز زیادہ چلے گی اور نہ رکے گی درمیان ہی چلے گی پارشل ٹھیک ہے لیسا آئی ہا رو گئی رو گئی گئی کے لیے آواز موٹا ہے نیچے جائے گی اور یہ اسے ہم کیا کر دیں گے ساکن کر دیں گے تائم اور بوتہ ساکن ہو جائے گی ٹھیک ہے چلیں دوبارہ پڑھتے لا يسمینو لا يغنی مینجو آئی اچھا میں جیم کے مخرج کے قریب گئی ہوں ٹھیک ہے نون ساکن کے بعد میں نے اس کو چھپاتے ہوئے نون کو میں نے کیا کیا چھپایا ہے غنہ ریٹین کرتے ہوئے اس کے مخرج پہ گئی ہوں اور جب کاملہ گریٹ کا ٹو کاؤنٹ کا میں نے غنہ کر دیا اخفاء حقیقی ہے نا تو پھر تھوڑے وازمو سے زیادہ ناک مجھ سے نکالی میں نے اور پھر میں جیم کو میں نے اس کو گولائی دی یعنی دو امہ سے میں نے اسے ادا کیا اور دو کاؤنٹ اسے کھینچنے کی بجائے چار کاؤنٹ میں نے اسے کھینچا کیونکہ میں روانی نہیں کر رہی میں نے وقف کیا تو یہاں پر ہمارے پاس وقف وہ بنا ہمارے پاس مدعارد ٹھیک ہے مدعارد بنی اچھا پھر یہاں سے میں نے شروع کہ وجوہ یوم ایذ نا عیم لسعی روضی ٹھیک ہے پڑھیں ایک دفعہ اور دو راتیں پھر ختم کرتے ٹھیک ہے لا يسمن ولا یغنی من جوع اچھا جیب کا مخرج کریں وہاں جانے مینج م آئی این جے من جوع وجوہ یوم ایذ نا عیم لسعی روضی ٹھیک ہے تو چلے اس کو پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ اور خوب اچھے سے پریکٹس کر کے اور پھر آپ لوگ اسے یہ نورس وطن آپ لوگ بنا رہے ہیں اس کے یا نہیں بنا رہے ہیں یہ ساری زندگی آپ لوگ کے کام آئیں گے انشاءاللہ اچھا میں یہ حمزت الوصل کو اور آپ کا یہ جو حمزا قطع ہے اس کو میں ایک دفعہ آپ لوگ کے سامنے ایکسپلین بھی کر دوں کہ میں نے لکھا کیا ہے ٹھیک ہے حمزت الوصل ایسی حمزہ ہوتی ہے جو کہ قرآن پاک میں میں اگر آپ کو اس کی شکل پہلے میں دکھا دوں ٹھیک ہے سورة الفاتحہ سے ذرا شروع کرتے ہیں تھوڑا سے اس کو ٹائمی سے دینا ضروری ہے کہ میں نے لکھا ہے تو جس لکھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا اچھا دیکھیں آپ عربی مصرف لیں گے اس وانی مصرف اس پر آپ کو یہ لکھا میرے لئے لئے حفظ ناصل ٹھیک ہے بی روایتی حفظ حفظ انعاصم ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہاں گر آپ دیکھیں حمزت الوصل حمزت الوصل وصو وصو وصل ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ حمزت الوصل اس کی شکل اچھی طرح دیکھ لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ یہ کیا ہے اچھا جی اب نظر آ رہی ہے ہمیشہ یہ لفظ کے شروع میں آتی ہے آ رہی ہے نا شروع میں ٹھیک ہے شروع میں آتی ہے ہمیشہ خالی ہوتی ہے خالی ہے دیکھیں اس پر نفت ہے نکسرہ ہے ندمہ ہے اور اس کے بعد ہمیشہ ساکن حرف آتا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر یہ ہمیشہ علف کی شکل میں ہوتی ہے کہ علف کی شکل میں ہے نا کھڑی ہے نا یہ اور تھوڑا بڑک کروں اگر یہ ہو سکے ٹھیک ہے حمزت الوصل اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے پینسل سے اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس پر سوات کا موہ بنا ہوتا ہے نظر آ رہے ہیں چھوٹا سوات کا موہ یہ ٹھیک ہے اچھا پھر یہ آیت کے شروع یا اعادہ کرنے پر پڑی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آیت کے شروع میں نا الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے اگر کہیں پہ میں سٹاپ کروں اور پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں یا رو جائے میں پہلے ایکسپرین کر دوں یہ آئے گا پھر دوبارہ بتا دوں گی آپ کو اچھا اعادہ کا مطلب ہے کہ جیسے اگر ایک آیت جو ہے بہت لمبی ہے اور میں نے وہاں سٹاپ کر دیا جیسے اگر میں اس کی مثال دوں ایک منٹ اگر یہاں ہو سکے اہدین اخصر اہاں اگر میں یہاں مثال کے طور پر ٹھیک ہے یہ تو ایک آیت ہم ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں آرام سے اہدین اہدین اصراط المستقیم اصراط المستقیم اصراط اصراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ضالین ٹھیک ہے میں نے کیا کیا اعادہ کیا میں نے اصراط سے ٹھیک ہے اسے اعادہ کہتے ہیں تین چار الفاظ واپس لٹا کے اور میں نے سانس توڑے بغیر اگلی آیت پوری یہاں تک میں نے پڑھ لی ٹھیک ہے اچھا پھر یہ کیا کہ آیت کے شروع میں غیادہ کرنے پر پڑھی جاتی کبھی لفظ کا حصہ ہوتی کبھی نہیں یعنی کبھی ہم پڑھتے ہیں کبھی ہم روانے میں گر جاتی ہے جب اس پہ ہم حرکر ڈال دیتے ہیں تو لفظ کا حصہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری جو ہے ہمارے پاس حمزہ قطعہ قطعہ کا مطلب ہے کاٹنا ایسی حمزہ جو اپنے سے پہلے آواز کو کاٹ دے یہ میں نے سب سمجھایا ہوئے سب کچھ نوٹس میں پڑھا ہوئے آپ کائنڈلی ایم پی اپیشنس بلاؤگرز پہ جائیں وہاں پہ ریکویسٹ بھیجیں جن کے لنکس نہیں کھل رہے اتنے دنوں سے لوگ کہہ رہے میں یہی انہیں التجا کر رہی ہوں یہاں آئیں یہاں پہ ریکویسٹ بھیجیں اپروو ہوگی سارے لنکس کھل جائیں گے سارے آپ کو لیسنس یہاں مل جائیں گے سارے نوٹس مل جائیں گے اچھا حمزہ قطعہ یہ لفظ میں کہیں بھی آ سکتی وہ تو شروع میں آتی تھی یہ کہیں بھی آ سکتی اس پر ہمیشہ حرکت ہوتی یا ساکن کا نشان ہوتا ہے سمجھتی یعنی یا تو یہ متحرک ہوگی زبرزیر پیش کے ساتھ یا پھر ساکن کے نشان ہوگا اچھا حمزہ قطعہ کے بعد ساکن یا متحرک دونوں آ سکتے ہیں حمزہ تو الوصل میں کہا تھا صرف ساکن آ سکتا ہے اچھا یہ اس شکل میں ہوتی حمزہ کی شکل میں یا علیف بنا ہوتا ہے اس پر حمزہ کی شکل یہ جیسے میں نے یہاں لکھا ہے ٹھیک ہے دونوں شکلوں میں آتی ہے اور ہر حال میں پڑی جاتی ہے اس سے سکپ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے یہ حرف ہے لیٹر ہے ظاہر ہے ہمیشہ لفظ کا حصہ ہوتی ہے وہ تو ڈراؤپ ہو جاتی ہے جب ہمیشہ کوئی حرف پڑھا جائے تو اس کا مطلب وہ ڈراؤپ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب تو کنفیجن نہیں یہ مل گئے نوٹ صاحب کو ٹھیک ہے اب یہ کائنڈلی کوئی یہ نہ کہہ کے ہمیں نہیں ملے ہمیں نہیں مل رہے ہم کہاں سے لیں ٹھیک ہے اور یہاں میں اگر آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ای یا کا میں سوری یہ دیکھیں ای یا کا و ای یا کا یہ کیا ہے حمزہ قطع ٹھیک ہے اچھا زیادہ طرف اچھا آپ کو وہاں بھی نظر آئے گی یہ ایک تو ہوتی شروع میں ایک حمزہ آتی ہے جسا ہمیشہ وہ زبر ہوتی ہے اسے حمزہ استفامیہ کہتے ہیں وہ کسی دن آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ پورا ایک لفظ ہے اس کا مطلب ہے کیا ٹھیک ہے وہ ہمیشہ شروع میں ہی آتی ہے زبر کے ساتھ آتی ہے کوئی حرکت نہیں لیتی نہ اپنی حیثیت بدلتی ہے وہ ٹھیک ہے اچھا اچھا یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پر ہے حمزہ قطع اچھا پھر یہ دیکھیں حمزہ تو الوصل مثالیں سب آپ کے سامنے پہلے ہی میں موجود ہیں ٹھیک ہے یہ ہے حمزہ قطع یہ ہے حمزہ قطع یہ حمزہ قطع ٹھیک ہے یہ ساری حمزہ قطع ہیں یہ سب ٹھیک ہے کوئی confusion تو نہیں ہے نا آپ کوئی نہیں کہے گا نا کہ ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے ہمیں نہیں ملے بڑے تلاش کیے ہم نے تو تلاش اگر آپ کرتے تو آپ کو مل جاتا ہے سب گواہ ہیں یہاں پہ جو گروپس میں کہ پڑھا چکی ہوں سب نورسیاں موجود ہیں بس وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں آرام سے مل جائے بس ہمیں آرام سے بھیج دیا جائے spoon feeding بہت بری بات ہے بہت بری بات آپ جائیں گروپ میں سارے لیسنز یہاں پڑھیں یہاں سے لے لیں انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گے بس اور اب چلیں اللہ تعالیٰ آپ سے ہم اسے قبول فرمائیں خوب اچھے سے پریکٹس کیجئے گا میرا تھوڑا سچی بات بتاؤں میرا گلب بالکل صحیح تھا مجھے کچھ بھی نہیں تھا اور اچانک کی جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوں اور مجھے اندازہ ہوا کہ میرا گلب ہی خراب ہے اور مجھ میں جان بھی نہیں پتہ نہیں کیوں بیرہ چلیں اللہ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائیں ہم پر اپنا رحم فرمائیں سبحانہ ربکا ربی عزتی عما يسوفون والسلام على المرسلین والحمدللہ ربی العالمین ربنا تقوبل منا انك انتا السميع العليم واتب علينا انك انتا التواب الرحیم اللہم اجعل القرآن ربیع قلبي ونور الصدری وجلاء حزنی وذہاب همی وغمی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ